بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ پر جب یقین پختہ ہوگا تو پھر اس کی محبت کی نشت ہوگی اور وہ یقین کیسے ہوگا اس کی ذات تک پہنچنا تو کسی کے بس کا روگ نہیں ہے لیکن یقین اس کی صفات کے علم سے ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اپنی صفات کی ذریعے سے اپنی پہچان کروائی ہے یہ پھیلتے ہوئے سائے یہ بلند و بالا کوحسار یہ بغیر ستون کے کھڑا ہوا آسمان دنیا کے سارے میمار جڑ جائیں ایک فٹ کی ٹائل بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے تو یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے تو یہ اس کی ذات پہ دلیل ہے ہمارے انفس کے اندر کتنی دلیل ہے یہ تنفس کا نظام ہے یہ انہزام کا نظام ہے یہ ہمارا دھڑکتا ہوا دل اس کا اپنا ایک نظام ہے پھر اللہ تعالی نے یہ دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے انسان غور کرے تدبر کرے آپ عام سی مٹی پہ جو ہے وہ ایک بیج ڈالتے ہیں اس مٹی کے سارے اجزاء کو چکھیں اور آپ دانت کے نیچے لیں تو آپ کو کپکپاہٹ لگ جائے اور اس کو رگڑ کے کسی طریقے سے آپ کو ذائقہ نہیں ملے گا لیکن اسی مٹی کو اٹھا کے گملے کے اندر ڈال کر کے اس کے اندر آپ پودا لگاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ مٹھا پھل لگتا ہے یا اس مٹی کو تو آپ نے ایک ایک ذرے کو دیکھا اور چک کے دیکھا پھر گملے میں ڈال دیا تو یہ رس کہاں سے آ گیا یہ مٹھاس کہاں سے آئی یہ جو ہے وہ انگور اس کے اندر جو ہے وہ شیرہ کہاں سے آ گیا اس کے اوپر جو جھلی ہے یہ کتنی اچھی پیکنگ ہے اللہ اکبر کائنات کے اندر کوئی ایسی تیکنگ دکھا ہوتا ہے صحیح جس طرح رب نے انگور کی کی ہوئی ہے اور پھر گچھا انگوروں کا اور یہ کیلے یہ مالٹے یہ مسمیہ اور یہ ترہ ترہ کے انوہ اقسام کے پھل اور اسی زمین کی کوک سے ہو گئے ذائقے الگ الگ ہیں رنگ الگ الگ ہیں اور ان کی طبی خواس الگ الگ ہیں تو ایک ہی زمین سے یہ ذائقے کہاں سے آئے یہ کس نے بھر دی ہے ذائقے اللہ اکبر گندگی کے ڈھیر کے اوپر گلاب کا بیج ڈال دو تو پودا اگے گا تو سبز رنگ کا ہوگا سیاہ کیچڑ کے اندر سبز رنگ کا پودا اگر ہے یہ سبزی کہاں سے آئی پھر اس کے اوپر پھول لگا تو وہ سرخ رنگ کا یہ سرخی کہاں سے آئی کیچڑ تو سیاہ ہے اس پھول کو سنگو تو گلاب کی خوشبو آ رہے گئے تو پھر یہ خوشبو گلاب کی کہاں سے آگئی امام شافی علیہ رحمہ بیٹھے تھے شیطوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کے مطالعہ کر رہے تھے کوئی آیا تو کہا حضرت اللہ کے ہونے کی دلیل تو آپ نے مسکرا کے کہا یہ شیطوت کا درخت کہا یہ کیا بات ہوئی جو چیز سامنے آگئے اس کو دلیل قرار دے دیا کہا دیکھو یہ شیطوت کا درخت ہے یہ عام سی مٹی ہے جس میں اگا ہے مٹی کا تجزیہ کر لو اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں ہے جو اس میں ہے تو یہ کہاں سے ذائقہ آگیا تو کہا اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے اس کی شاخوں کا رنگ اور ہے اس کے پتوں کا رنگ اور ہے اس کا پھل کچھا ہو تو رنگ اور ہے پک جائے تو رنگ اور ہے پھر کہا کہ اس کے شاخوں کی تاثیر اور ہے طبی تاثیر اس کے پھل کا ذائقہ اور ہے کچھا ہو تو اور ہے پک جائے تو اور ہے پھر کہا تیسری بات اس کے پتے کو بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے گدہ کھائے تو لید کرتا ہے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے میٹیریل ایک ہے نتیجہ الگلہ کیوں پیدا ہو رہا ہے کہا یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ نے دو دریاؤں کا ذکر کیا ہے دو سمندر میں روئیں چلتی ہے حازہ عزب فراغ حازہ ملح اجاج یہ سخت کروا اور یہ سخت میٹا درمیان میں کوئی آر نہیں دیوار نہیں پہاڑ نہیں کوئی روک نہیں یہ دونوں پانی کٹھے چلتے ہیں میلوں کٹھے چلتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں کروا میٹھا نہیں ہوتا میٹھا کروا نہیں ہوتا درمیان میں آر بھی کوئی نہیں کہا رب کے حکم کی آر ہے اللہ حکم آپ بتاؤ یہ کون کہا رہا ہے کوئی کر سکتا ہے پوری دنیا زور لگا لے ایک بالٹی کے اندر آپ دو طرح کی بوتلیں ڈال لیں پیپسی بھی ڈال لیں مرینڈا بھی ڈال لیں پھر نکال کے لگ لگ کر کے دکھائیں ہو نہیں سکتا ذائقے مکس ہو جائیں گے رنگ مکس ہو جائیں گے پانی مکس ہو جائے گا لیکن کھلے سمندر میں پانی کی دو روئے چل رہی ہیں یہ قرآن بتا رہا ہے اللہ فرماتا ہے بتاؤ یہ رب کے علاوہ کون کر سکتا ہے اللہ اکبر تو یہ وہ دلیلیں ہیں جو اللہ کے وجود پر ایمان کو پختہ کرتی ہیں